سوال ہے جی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کی تشریح مطلوبہ ہے میرے محترم یہ سوراتِ ناجم کا حصہ ہے اور سوراتِ ناجم کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں آپ تفسیریں دیکھیں غور فرمائیں وہاں دو کول ہیں مفسیرین کے مشہور کول اور اکثر جمہور کا کول یہی ہے کہ یہ رویاتِ جبریل مراد ہے اس سے جو پہلی آیتیں چلی آ رہی ہیں نا اس سے رویاتِ جبریل مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے پہلے جب جبریل آئے تھے نازل ہوئے تو قرآن پاک یہ آیتیں ہیں انہوں نے تلاوت کی اور آپ نے بھی تلاوت کی اکراب اس میں ربک اللہ زی خلق حضرت سرماتیں اس کے بعد وہی بند ہو گئی اس کو فترات الوحی کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے کوچھر ساپ بنج رہی اس کے بعد جبریل مجھے نظر آیا میں چلا جا رہا تھا جبریل نظر آیا اس نے اُس کے شرقی کو یعنی آسمان کی مشرقی جانب کو پور کر رکھا تھا چھے سا پروں کے ساتھ اور بڑی حیبت کے ساتھ اُس کا وہ شرق تھی بہرحال تب ہی طور پہ بشری طور پہ میرے اوپر بھی روکتاری ہو گیا تو کچھ کب کبھی ہوئی تو میں گھر آ گیا میں نے کہا میرے اوپر چادر ڈالو تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ ایت نظر فرمائی اے چادر لپیٹنے والے کمبلی لپیٹنے والے کیوں سے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں تبلیغ کرو تو فاوہا الہ عبد ہی ما اوہا سے مراج یہی وحی ہے یا ایوہا المدسر کی یہ اُس صورت میں ہے کہ رویہ سے مراج رویہ تی جبریل لی جائے اور اوہا کا فیل اللہ بنے جائے اللہ نے وحی کی اپنے بنی طرف جو وحی کی رویہ تی جبریل پہلے مراج ہوگی اور بعض حضرات اس رویہ سے مراج رویہ سے باری طالع لیتے ہیں پھر یہ میراج کے اوپر مبنی کرتے ہیں شاید کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو میراج کرایا تو فقانا کعبہ قوسین ادنا وہاں بھی قرب باری طالع مراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ساتھ قرب تو پھر وہاں اوہا الہ عبد ہی ما اوہا سے مراج یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو وحی کی اپنے محبوب جرا وہ نمازیں فرد ہوئی تھی وہاں فضا جانتے ہو پہلے پچاس سویں بعد میں پانچ رہ گئی اور بھی کچھ آقام ہوں گے جو اللہ ہی جانتا ہے اس کا محبوب جانتا ہے کسی بزرگ نے کہا ہے جو در مکتبے پہ نشانے رسید نہ گویم درانچہ جدید و شنید اللہ جانتے ہو اس کا محبوب جانے اور کیا آقام تھے بارہ نماز کا حکم صحیح ہے بارہ نماز کا حکم